اسلام علیکم جی وولکم ٹو مائی نیو ویلوگ آج ہم آئے ایک باغ میں اور یہاں پہ پودے لگے ہوئے مالٹے کے فارم میں مالٹے کا ریڈ بلڈ کا اور باقی چھوٹے موٹے پودے لگے ہوئے تو یہاں پہ کام ہو رہے ہیں باغ میں یہاں پہ باقی مالٹے کے پودے لگا رہے ہیں اورنج کے تو وہ تکھاتے ہیں آپ کو کس طرح لگاتے ہیں اور کیا پروسیجر ہوتا ہے میں نے کہا چھوڑا کم پھر بھی لیں آپ کو دکھا بھی دیں کہ کس طرح جو ہے یہاں پہ فارمنگ لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جو علاقہ سارا یہ فارمنگ کے لیے بیسٹ ہے اور بہت زیادہ لوگ باہر سے آکے یہاں پہ فارمنگ کر رہے ہیں فروٹ کی جیسے اورنج ہو گیا گریپس ہو گیا اور باغی چھوٹی موٹی چیز ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو اگر آپ چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی یہ جو مٹی ہے یہ کون سی مٹی ہے بھائی یہ چکنی مٹی ہے جی یہ چکنی مٹی ہے اور یہ ماشاءاللہ یہاں پہ ریتلی زمین ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہنو نے گئے گڑے ٹھیک ہے اس کے لیے پودے لگانے کے لیے لیکن یہ چکنی مٹی اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ ریتلی زمین میں جو پودے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے جڑے نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو یہ ایک تو ٹھنڈی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں پانی جو ہے زیادہ جذب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے گڑے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ہی چکنی مٹی ڈال ہے اس کو بند کر دیں گے پھر دوبارے اس کو نکالیں گے اور اندر جو ہے پودے لگائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر جو ہے وہ خاد بھی ڈالیں گے جو گبر والی خاد ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے سے لگا ہوا ہے اب انہوں نے تھوڑی سی جگہ یہاں پہ اور لی ہے سات کنال تقریباً سیون ہمارے ہاں کنال کا ریٹ چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے لگا ہوا ہے باغ ملٹوں کا پودوں کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اچھے یہاں پہ ان کا ہوتا ہے فروٹ وگرہ تو وہ مارا جو نا یہ سارے جاننے والے ہیں یہ دقریباً گاؤں کے لوگ ہیں لگیں وہ یہاں پہ تو یہ سین ہے بھائی تو یہاں پہ پھر لگائیں گے ملٹے اور یہ دیکھیں یہ گڑا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اب یہ چکنی مٹی ڈالیں گے پھر اوپر خاد ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے اس کو بند کر دیں گے پھر اس کو نکالیں گے پائر پھر دوبارہ گڑا کر کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے پودے لگا دیں گے تو یہ سین ہے بھائی تو یہ فارم ہے جی یہ آپ کو وہ ادھر پرانے جو پہلے سینوں نے لگایا ہے وہاں بھی جا کے وزٹ کرائیں گے یہ تو ابھی یہ لوگ جگہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ 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 اچھا تو یہ سین ہے بھائی تو پھر آپ کو آگے اور بھی ویڈیو کلپس بنا کے دکھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ دیکھیں یہ پہلے سے جو ہے پودے لگے ہوں ہیں تو یہاں نے اور جگہ لے کے وہاں پہ جو ہے پودے لگا رہے ہیں لگانے ہیں تو اس کے اندر ڈرپ ایرگریشن ہوتا ہے کون سا سسٹم ہوتا ہے وہ لگایا ہو ہے اس کی ایک الگ میں ویڈیو بناوں گا ڈرپ ایرگریشن جو ویڈیو ہے پانی کی کہ کس طرح ہم ان کو پانی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فام ہے تقریباً کوئی میرے حیال سے پچاس کنال ہے یہ چالیس کنال کے رقبے پہ ہے اور تقریباً یہ چار سال پہلے کا ہے لگایا ہوا تو ابھی پودے بڑے ہو گئے اس دفعہ پھل تھا ان کے ساتھ کافی اچھا اور یہ ساری جگہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ کو آگے بھی جا کے دکھاتا ہوں باقی چیزیں بھی یہ تو پودے ہو گئے ٹھیک ہے را 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 یہ جو ہے مین سیٹ اپ ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ چوکی دار رکھ رہتا ہے اور یہ ساری لوکیشنیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی نے یہاں پہ فارم لینا ہو یا کام کرنا ہو تو موسٹ ویلکم جی یہاں پہ وہ یہاں پہ جو زمین کا ریٹ کافی کم ہے شہر کی نسبت اور پانی بہت تھی جو ہے وہ قریب ہے تقریباً ہنڈرڈ فوٹ اور سیکسٹی فیڈ کی اوپر پانی ہے اور فارمنگ کے لیے بیسٹ ہے گئے یہ تھا چاہیے آج کا ویلوگ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ